ناظرین میں ہوں تلت محمود اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل گل ہے شونگ دی گل ہے شونگ دی میں میں آج آپ کو لے کے آیا ہوں سبحان اللہ کیٹل فارم پہ یہاں پہ احمد حسین بھائی صاحب ہیں جن کا یہ فارم ہے تو آئیں چلتے ہیں بھائی صاحب سے ملتے ہیں اور ان کے فارم کا وزٹ کرواتے ہیں تو ابھی میرا کامرامن آئے گا اور آپ کو اندر کے مناظر دکھائے گا ماشاء اللہ بہت ہی پیارا فارم ہے جی احمد حسین بھائی صاحب کے پاس جا رہے ہیں ان سے ملیں گے پھر وہ اپنا عملے کا ایک بندہ دے گا جو ہمیں فارم کا وزٹ کروائے گا جی ناظرین تو اس ٹائم ہم آئے ہیں احمد حسین بھائی صاحب کے پاس جن کا ماشاء اللہ سی بہت ہی پیارا فارم ہے ان سے بات کریں گے اور یہ اپنا کوئی بندہ دے گا ہمیں جو ہمیں گائیڈ کرے گا فارم کے ورمے اسلام علیکم سر جی والاکم اسلام سر جی ماشاء اللہ بہت ہی پیارا آپ کا فارم ہے ہم سپیشلی تھلی چوک سے آئے ہیں یہاں کے یہاں پہ آپ کے فارم کا وزٹ کرنے کے لیے آپ کا این لیے ایک بندہ دیں گے ہمیں جو آپ کے فارم کا ہمیں مال کے بارے میں گائیڈ بھی کرے گا جی بلکل بلکل ہم آپ کا نام کیا ہے اشتہاک ہم ہم آپ کو اشتہاک ہامد دے رہے ہیں جو آپ کو یہ گائے کی نسل کے بارے میں چارے کے بارے میں دودھ کے بارے میں آپ کو ساری انسٹرکشن دے گا انشاء اللہ پوری پوری معلومات دے گا بہت شکریہ آپ نے کہا دیکھو جی بسم اللہ آئیں بھائی شکریہ تو احمد حسین بھائی صاحب نے ہمیں اسچاک بھائی اور یہاں پہ مسجد امام مسجد جو ہیں وہ ہمیں گائیڈ کریں گے تو اسچاک بھائی بتائیں گے مال کے بارے میں یہاں کے چارے کے بارے میں یہاں پہ ماشاءاللہ فارم کے اندر انہوں نے چارہ بھیجا ہوا ہے اسلام علیکم بھائی جن اوالیکم اسلام ماشاءاللہ کتنا مال اندر سو جانور ہے سو جانور ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور چارہ بغیرہ بھی اندر بھیجا ہوا ہے سارا بہر سے بھیجا ہوا ہے انفرومیشن آپ ہمیں ساری سیلیج بھی بنا ہوئے ماشاءاللہ سارا ہمیں دکھائیں گے پہلے سیلیج دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں مال کو جو ہے نا ان کی ماشاءاللہ اندر کے مناظر دکھا رہے ہیں بہت ہی پیارا نظام ہے ماشینی صاحب چھوائی ہوتی ہے ماشاءاللہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے نا گھاس کی کٹائی ہو رہی ہے ایک ٹائم ڈالتے ہیں گھاس یہ شام کی ٹائم چار بجے دن کو سیلیج ایک ٹائم سیلیج اور ایک ٹائم گھاس ماشاءاللہ اندر دہ رہے ہیں خل بھی بھی ٹائم ہے خال اور بندہ مکس کر کے رہے ہیں صبح کیا دہ رہے ہیں صبح سیلیج اور اس کے اوپر خل ڈالتے ہیں وندہ ڈالتے ہیں یہ ناظرین تو اس ٹائم ہم فارم کے اندر ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گائیں ہیں فریزن گائیں ہیں تو بھائی سے پوچھیں گے ان کے دودھ کے بارے میں بجن یہ دودھ کے کتنا دے رہی ہیں 15 لٹر تقریباً ہو جاتا اس کا میکسیمم میکسیمم ہاں اور کم سے کم جو دے رہی ہے کم سے کام چودہ پندرہ چودہ پندرہ سیم ہی ہے سیم ہی ہے اچھا بریڈ بھی کراتے ہیں خود جی کراتے ہیں یہ بچڑے یہ ہی ہے یہ بچڑے الادہ ہیں یہ بریڈ والے ہیں یہ دوسرے یہ گائیں بھی بریڈ والی ہیں جو سائٹ پہ کھڑی ہوئی ہیں وہ بھی فریزن نسال ہے ساری اچھا ماشاءاللہ یہ ناظرین میرا کیمرہ میں دکھائے گا یہ سائٹ پہ اور یہ والی بھی دودھ والی ہیں جو اس سائٹ پہ ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں لیکن اس ٹائم ان کے ریس کا ٹائم تھا کچھ بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کی چوائی کا نظام جو ہے دودھ وغیرہ کا وہ بھی مشینی حساب سے ہوتا ہے وہ بھی دکھائیں گے اپنے ویورز کو اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچڑے بیٹھے ہیں وہ یہ بھی قریب کر کے دکھائے گا میرا کیمرہ میں آپ کو ماشاءاللہ دودھ کے حساب سے بہت ہی پیاری ہیں جی پندرہ سے سولہ کے جی ایک ٹائم کا دودھ ہے ان کا اور یہ ساری فریزن ہے ہاں ساری فریزن ہے کٹی ہے کٹا ہے وہ بڑھا ہے گھاس tear گھاس سے اٹھا گے لاتے ہیں یہ بچہ آپ نے ریڈر رکھا ہوا ہے لکڑا آچھا آچھے ماشاءاللہ ایسا یہ قربانی کے لئے تیار کرتے ہیں یہ خود کی قربانی کے لئے کرتے ہیں ناظرین تو دیکھیں یہ جو بکریاں کھڑی ہیں یہ بکریاں یہاں پہ خود ہی بریڈ کرواتے ہیں انہوں میں سے جو بھی بکرے پیدا ہوتے ہیں وہ خود قربانی کے لئے رکھتے ہیں مکس ہے ماشاء اللہ اور یہ بچڑے بیٹھے ہوئے ہیں اس سائیڈ پہ بچڑے بچڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں وہ اندر ہیں پینجرے کے اندر ہیں وہ چھوٹے بچڑے بچڑے ہیں چھوٹے بچڑے ہیں ان کے کانوں میں جو چیزیں لگاتے ہیں یہ لگی ہوئے نمبر وغیرہ یہ کس لیے ہوتے ہیں یہ ٹیگ لگا ہوا ہے نا پتا ہے بھئی یہ اس گائیں کا ہے ٹیگ پہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس میں سے وہ علاج ہوتا ہے نمبر کا پتا ہوتا ہے یہ کون سا نمبر ہے کون سا نمبر ہے یہ بیمار ہے کون سا نمبر دودھ نہیں جاتا یہ نمبر سے پتا چلتے ہیں ماشاء اللہ بہت پیاری ترتیب ہے اور سائلے جو بنا ہوا ہے وہ کہاں پہ سٹور کیا ہوا ہے آپ نے اچھا وہ ادھر ہے وہ سائی پہ یہی سے اگر میرا کیمروز زوم کر کے دکھا سکے تو وہ سامنے سائلے جائے یا ادھر چل کے دکھاتے ہیں اگر یہاں پہ زوم نہ ہوا تو یہاں پہ جو دودھ کی چوائی ہوتی ہے یہ مشینی نظام ہے یہاں پہ یہ بھی دکھاتے ہیں اپنے ویور کو ماشاء اللہ بہت ہی اچھا سیٹ اپ ہے لیکن اس ٹائم جو ہے نا ہم یہاں پہ بتا کے نہیں آئے تھے اسی وجہ سے تھوڑ اسی صفائی کا نظام ٹھیک نہیں تھا یہ میرا کیمروز میں اس سائی سے آئے گا یہ دکھائے گا نظام یہ جی دیکھیں آج آگے اچھا 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 جی ایک سیٹ کو اٹھا کر دکھائیں دیکھیں یہ ان سے جو ہے نا گھائیں کی چوائی ہوتی ہے یہ تھنوں پہ ایجسٹ کیے جاتے ہیں چار تھنوں پہ یہ چار پہ پھینجی یہ ایجسٹ کیے جاتے ہیں پھر آٹو سسٹم ہے مشین کے حساب سے مشین چلائی جاتی ہے وہاں سے ان کی چوائی ہوتی ہے پریشر بال لگا ہوا ہے بھائی بتا رہے ہیں کیسے لگا سیٹ اپ جناب بھائی صاحب کا یہاں پہ گرمی کو دور کرنے کے لیے پنکھے لگائے ہوئے ہیں دونوں سائیڈوں پہ پنکھے لگے ہوئے ہیں تاکہ مال کو یہ جو گائیں ہوتی ہیں ان کی کیر کافی کی جاتی ہے یہاں پہ یہ عملہ کتنا ہے چھے بندے ہیں چھے بندے ہیں جو ان کو ماشاءاللہ اس فارم کو سنبھالتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سیٹ اپ ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ ہمارے ویور کو بہت ہی اچھا لگے گا اور یہاں پہ اگر کبھی ٹائم ملا تو چوائی کے ٹائم بھی آئیں گے ہم آپ اپنے ویور کو دکھائیں گے کہ یہ دودھ یہاں پہ کیسے نکالتے ہیں اور نظام بہت پیارا نظام ہے ماشاءاللہ دو ٹائم جوا ہی ہوتی ہے جن کے ٹھیک ہے ماشاءاللہ دوسری سائٹ پہ سائلے جو ہے نا سٹور کیا ہوا ہے جوار بیلا سائلے جا ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ مکی والا دونوں سائٹ پہ ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ جوار کا سائلے جائے ایک سائٹ پہ ماشاءاللہ میڈیسن بھی فری ہے جی دیکھیں مالک مالک جو ہیں اپنے عملے کے ساتھ بہت ہی اچھا ورطاؤ رکھتے ہیں یہاں پہ اور عملہ بھی بہت خوش ہے دودھ بجلی پانی میڈیسن کھانا ہر لحاظ سے اپنی عملے کا خیال لگتے ہیں ماشاءاللہ اور عملہ بہت ہی خوش ہے ان کے ان سے اور اللہ کا دیا وہ ان کے پاس ماشاءاللہ بہت کچھ ہے تو بہت ہی پیارا شونگ ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری بچڑی ہے جی گلابی نسل میں پیور سفید ہے اور اس ٹیم یہ ہم سے تو ڈر رہی ہے کہ جو نئی مخلوق آگئی ہے ہمارے پاس لیکن ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت ہی پیاری ہے چٹی چٹی سونی سونی بہت ہی پیاری خوبصورت گلابی بچڑی ہے جی میرا کامرہ میں ابھی یہ آپ کو دکھا رہا ہے ابھی سوڑی سی ٹک نیری نراز ہے ہم سے نراز ہو آب ہم سے نراز نہیں ہوا کرو ہاں اب پیار کر رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے میں نراز نہیں ہوں ماشاءاللہ جی دیکھیں بہت ہی پیاری ہے جی اور انشاءاللہ یہ بڑی ہو کہ بہت ہی پیاری بنے گی گلابی میں ہے تو اس کے علاوہ اور بھی چھوٹے بچڑے کھڑے ہیں ابھی یہیں سے میرا کامرہ میں کوشش کرے گا اگر نظر آ گئے تو دکھائیں گے تو بہت پیارا نظام ہے نظر سے نہیں اندر جو لوپ ہے یہ نماغ گئی ہے چٹی ہم نے اپی گلابی بچڑی دکھائی ہے یہ اس کی جو ہے نا ماں ہے یہ بہت پیاری ہے جیسے بچڑی ہم باہر لے کیا ہے تو یہ پیچھے پیچھے بھاگ کے آگے تھے کہ ہماری بیٹی کو کہاں لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں جی یہ سپیشلی جو ہے نا انہوں نے اس کو چھوڑا ہوا آیا کہ اپنی بچی کو ہی دودھ پلائے بچڑی کو دودھ پلائے اور بہت پیارا یہاں پہ انتظام ہے جی مال کا ابھی میرے کامرہ میں آپ کو دکھا رہا ہے وہ زوم کر کے دکھانے کی کوشش کرے گا پیجرے کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے بچڑے کھڑے ہیں بہت ہی پیارے ہیں جی کھڑے کھڑی ہیں بچڑے کھڑے کھڑےیں کھڑے ہی ڈی آئی سی جیدو ناظرین کیسا لگا حاجی احمد حسن صاحب کا فارم ماشاء اللہ بہت ہی پیارا شونک رکھتے ہیں بہت ہی نرم دل آدمی ہیں اپنے عملے کے ساتھ بہت ہی اچھا برطاو رکھتے ہیں ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں کھانے سے لے کے ریہیس سے لے کے میڈیسن تک کا اپنے عملے کے ساتھ وہ تعاون کا پریٹ کرتے ہیں اور عملہ بھی بہت خوش ہے ان سے امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس بوکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں تاکہ میں اور بھی پیاری سے پیاری ویڈیوز بنا کے آپ کو دکھاتا رہا ہوں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں شکریہ اللہ حافظ